اگر آپ کے سر میں جوئیں یا لکھیں ہیں اور آپ نے ان سے نجات کے لیے کئی نسخیں آزما لیے ہیں لیکن ابھی تک اس سے نجات نہیں ملی تو پریشان مت ہوں آئیے آپ کو آج جوئوں اور لکھوں سے نجات کے انتہائی آسان آزمودہ گھرلو ٹوٹکے بتاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کے سر سے جوئیں اور لکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی تو شلیئے اپنی اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر میں جوئیں پڑھنا نہ صرف شرمندگی کا باعث ہوتا ہے بلکہ طبی اعتبار سے بھی اس کے متعدد نقصانات ہیں اگر گھر کے کسی ایک فرق کے سر میں جوئیں پڑھ جائیں تو پورے گھر کی شامت آ جاتی ہے اور اسی طرح اگر کبھی کسی کے سر سے کوئی جوئں گر جائے تو اس شخص کی عزت خاک میں مل جاتی ہے اور اگر بچوں کے سر میں جوئیں ہوں تو سب سے پہلے بچے کی والدہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے جوئیں سر میں گندگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور صاف سترہ رہنے والوں کو بھی اپنا شکار بنا لیتی ہیں یہ رنگ کر ایک سر سے دوسرے سر تک پہن جاتی ہیں جوئیں ہونے کی بڑی وجہ مشتری کا چیزوں کا استعمال ہے یعنی اکٹھا بیٹھنا اور سونا ہے لہٰذا اپنے کپڑے، بستر، چادر، تولیا، تکیہ، کنگی وغیرہ کو صاف سترہ رکھنے کے علاوہ ان چیزوں کو کھنٹی پر ٹانکنے میں بھی احتیاط بڑھتنی چاہیے جوئیں سر کے بالوں میں نہ صرف زندہ رہتی ہیں بلکہ ان کی افضائش بھی یہی ہوتی ہیں اگرچہ یہ بڑے افراد کے سروں میں بھی جائے پناہ ڈھون لیتی ہیں لیکن ان کا اصل ٹھکانہ بچوں کے سر ہوتے ہیں ماہرین کے مطابق ایک جو تقریباً تیس دن تک زندہ رہ سکتی ہے لیکن سر کے بالوں سے باہر صرف تین دن زندہ رہتی ہے جو اڑ نہیں سکتی لیکن رینگ کر ایک سے دوسرے سر میں ضرور جا سکتی ہے جو ایک دن میں دس انڈے دیتی ہے جو بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اور بالوں کی جڑوں میں پلتے ہیں جوئے یہ انڈے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آپ آنکھ سے بامشکل دکھائی دیتے ہیں لیکن جیسے جیسے بال بڑے ہوتے ہیں یہ انڈے صاف دکھائی دینے لگ جاتے ہیں جوئے نہ صرف انسان کے سر میں بلکہ چھاتی اور داری کے بالوں میں بھی ہو سکتی ہیں لہٰذا ان سے جان چڑانا نہائیت ضروری ہے جوئے کی علامات کیسے پتہ چلتی ہے کہ سر میں جوئے ہیں جوئے اور لکھے ایسی مخلوق ہیں جو انتہائی چھوٹی جسامت کی ہیں اتنی چھوٹی مخلوق ہونے کی وجہ سے بعض اوقات بغور دیکھنے سے بھی یہ نظر نہیں آتی تاہم یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کے سر میں جوئے یا لکھے تو نہیں ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ علامات بتاتے ہیں سر بالخصوص کھوپڑی میں شدید قسم کی خارش کا ہونا سر میں جوئے کی ایک بڑی علامت ہے اس کے علاوہ آپ کے سر کی جلد پر چھوٹے چھوٹے دانیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ جوئے یا لکھوں کا آپ کے سر کی جلد کو کاٹنے کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بغور معاینہ کیا جائے تو بالوں کے ساتھ جوئے یا لکھوں کے حلقے بھورے رنگ کے انڈے چپکے ہوتے ہیں جوئے چک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اپنے بال گلے کریں اور باریک کنگی سے اپنے بالوں میں سر کی جڑ سے لے کر بال کے آخری سروں تک مکمل کنگی کریں کنگی کرنے کے بعد اپنے سر کو سفید کاغذ سے دھام دیں تھوڑی دیر کے بعد کاغذ کی سطح کا بغور معاینہ کریں آپ کو کاغذ کی سطح پر جوئے اور لکھیں چلتی پھرتی نظر آئیں گی اگر آپ کا بچہ سکول سے واپسی پر غصہ کی حالت میں گھر میں داخل ہوتا ہے اور زور زور سے سر کھجاتے ہوئے چیزوں کو ادھر ادھر پھینکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے سر پر جوئوں نے حملہ کر دیا ہے جوئے ہونے کی بڑی وجہ گرد و غبار اور مٹی ہوتی ہے جو بالوں کی جڑوں میں جمی رہ جاتی ہے اگر بالوں کی صفائی کا مناسب خیال نہ رکھا جائے تو یہ جوئوں کی افضائش کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتی ہیں اس مسئلے کا سامنا زیادہ تر بچوں اور خاتین کو کرنا پڑتا ہے دوسروں کی ٹوپی، کنگی، تولیا یا بستر استعمال کرنے سے بھی جوئیں آپ کے سر میں پڑ سکتی ہیں اس لیے کوشش کریں کہ آپ کسی سے بھی اپنا کنگا کنگی، تولیا، ہیر بینڈ، سکارف وغیرہ شیر نہ کریں اور نہ ہی اپنے بستر پر ایسے شخص کو سونے دیں جس کے سر میں جوئیں ہوں اور اس کے علاوہ جوئیں ایک ہی جگہ پر مختلف لوگوں کے ٹوپیاں، کوٹ اور سکارف ٹانکنے سے بھی پھیل سکتی ہیں کیونکہ یہ کپڑوں میں بھی زندہ رہتی ہیں جو اڑ نہیں سکتی لیکن رینگ کر ایک سے دوسرے سر میں ضرور جا سکتی ہے سکول میں جوئیں بچوں کے سروں میں ایک دوسرے سے منتقل ہو جاتی ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جوئوں سے نجات کا آسان طریقہ بالوں میں کنگی یا برش محض اس لیے نہیں کیا جاتا کہ آپ اپنے بالوں کو سوار سکیں بلکہ اس کے ذریعے سر کا مساج بھی ہو جاتا ہے اور ان پر جمی ہوئی مٹی اور گرد و غبار بھی نکل جاتا ہے لہٰذا جوئوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ اپنے بالوں میں بکسرت کنگی کریں یا برش کریں اور خاص طور پر رات سونے سے قبل ضرور کنگی کیا کریں اور نمبر دو بالوں کو بھگونے کے بعد شیمپو کریں اور اس کے بعد جوئیں نکالنے والی کنگی سر پر پھیریں اور اس عمل کو اس وقت تک دہراتے رہیں جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائیں کہ تمام جوئیں نکل چکی ہیں جوئوں کے خاتمے کے اس ٹوٹکے کو ہفتہ میں ایک بار ضرور آزماتے رہیں پرانے زمانہ سے زیتون کے تیل اور ناریل کے تیل کو جوئوں کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور یہ طریقہ علاج آج بھی بہت مؤثر ہے لہٰذا اگر آپ جوئوں کا شکار ہیں تو ہر چار دن بعد ناریل اور زیتون کے تیل سے اچھی طرح سر کی مالش کریں اور اس کے بعد کنگی سے جوئیں نکالیں جوئوں کے نجات کے لیے سب سے پہلے سر کے بالوں کو لیسٹرین سے اچھی طرح گلہ کر لیں اور اس کے بعد شاور کیپ کو سر کے اوپر لے لیں اور ایک گھنٹہ تک لگا رہنے دیں اب شاور کیپ کو اتاریں اور بالوں کو دھولیں تاکہ بالوں سے لیسٹرین صاف ہو جائے اب بالوں میں سرکہ لگا لیں اور سر کو دوبارہ شاور کیپ سے ڈھانپ لیں ایک گھنٹے کے بعد سر کو کسی شیمپو سے دھولیں اور بالوں میں باریک کنگی ماریں تمام جوئیں خود بخود باہر آنے لگ جائیں گی جوئوں کو سپیرمنٹ سے چڑ ہوتی ہے اور اگر سر پر اس کا سپریے کر دیا جائے تو کبھی جوئیں سر میں نہیں آتی ایسے ہی تلسی کے پتے دھو کر پیس کر سر پر لگائیں اور شاور کیپ پہن لیں جب سوک جائے تو تھوڑے پتے اُبال کر اس پانی سے سر دھویں اور پانی ڈالتے ہوئے کنگی کرتے جائیں شیمپو کے بعد تھوڑے سے زیتون کے تیل میں دو کترے لیمو کا عرق ملا کر گیلے بالوں میں ہی لگا لیں اور تولیا لپیٹ لیں صرف دو سے تین دفعہ کے استعمال سے ہی آپ کو جون سے نجات مل جائے گی اپنا کنگا برش اور تولیا الگ رکھیں تکیہ کے غلاف اور پلنگ کی چادر کو تبدیل کرنے کے لیے پوری طرح سے میلہ ہونے کا انتظار نہ کریں بلکہ اپنی سہولت کے مطابق تھوڑے دنوں بعد سب چیزیں دھولیا کریں مانیز زیتون کا تیل اور پیٹرولیم جلی ہم وزن ملا کر جڑوں پر لگائیں اور آدھے گھنٹے بعد دھولیں جونوں کے ساتھ ساتھ جونوں سے ہونے والی خارج اور بیچانی سے بھی نجات مل جائے گی ایسے ہی ٹیٹری آئل، تارہ میرا اور لونگ کا تیل بھی جونوں کے خاتمے میں مفید ہیں البتہ جو بھی تیل استعمال کریں اسے پہلے تھوڑی جگہ لگا کر چیک کریں کہ کہیں آپ کو اس سے الرجی تو نہیں ہو رہی پھر ایسے ہی روز میری اور لیونڈر آئل میں چند کطرے لیموں کا عرق ملا کر سر پر لگائیں اور تیس منٹ بعد سر کو دھولیں پھر جونوں والی کنگی بالوں میں پھیریں آپ کے سر سے جونوں نکلنا شروع ہو جائیں گی اب ایک طبی نسخہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ مرمکی اور لوبان پندرہ پندرہ گرام اور حبہ ارشاد بیس گرام کو پانچ سو گرام سرکہ میں پانچ منٹ تک ہلکی آنچ پر اوبار لیں پھر چان کر جو امیزہ تیار ہو اسے سر پر لگائیں تمام جویں مر جائیں گی اور ان میں سے کوئی بھی دواز زہریلی نہیں اور مرمکی چونکہ دافن کو دفع کرتی ہے تو اس کے استعمال سے سر میں موجود باقی جراسیم بھی ہلاک ہو جائیں گی پھر ایسے ہی ذریرہ باچ کو پانی میں اوبال کر اس کے جوشاندہ کو سر میں تھوڑی دیر کے لیے لگائیں تو جویں مر جاتی ہیں اس کی جڑوں کو سرکہ میں اوبال کر لگائیں تو وہ پانی والے جو جاندہ سے زیادہ مفید ہے جوہوں کے خاتمہ کے لیے خالی سرکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی ایک اور ٹوٹکا عوض رسالت میں خوشبو کے لیے لوبان اود الہندی اور زریرہ استعمال ہوتے تھے ان میں سے ہر دوائی خوشبو دار ہونے کے علاوہ جوہوں کے لیے بھی مفید ہے جوہیں خوشبو سے مر جاتی ہیں کیمیکل والی عدویات کے استعمال سے پرہیز کریں وہ جوہیں تو ختم کر دیں گے لیکن آپ کے بالوں کے لیے نقصان دا ہے پھر ایک گھریلو ٹوٹکا یہ بھی ہے کہ پیسی ہوئی کالی مرچ میں تیل ملا کر سر پر مساج کریں مساج کے پندرہ منٹ بعد کنگی کریں انشاءاللہ جوہیں نکلنا شروع ہو جائیں گی بچوں کے سر سے جوہیں ختم کرنے کے لیے تلسی کے پتے منگوالیں تھوڑے سے پتے صاف کر کے دھو کر پیس لیں پھر رات میں بالوں کی جڑوں میں لگا کر کپڑا باندھ کر سلا دیں دوسرے دن صبح کپڑا ہٹا کر سکھے ہوئے پتوں کو جھار لیں اور کنگی کر لیں تھوڑے سے نیم کے پتے اُبال کر ایک بالٹی پانی بنا لیں شیمپو بالوں میں لگائیں اور پھر نل کی دھار کھول کر کنگی کرتے رہیں پانی ڈالتے رہیں جب شیمپو بالوں سے بالکل صاف ہو جائے تو چمچ کا ایک چوتھائی حصہ زیتون کا تیل دو کترے لیموں میں ملا کر گیلے بالوں کی جڑوں میں لگا کر گرم پانی میں تولیا بھگو کر نچوڑ کر بالوں میں لپیٹ دیں کچھ دیر بعد تولیا ہٹا کر بالوں کو خوش کر کے باندھ لیں ایک باری عمل دھورانے سے جوہوں سے زندگی بھر کے لیے فرصت مل جائے گی پھر ایسے ہی ایک کپ نیم کے تیل کو کسی برتن میں ڈالیں اب آدھا چائے کا چمچ کافور اور آدھا چائے کا چمچ کمیلہ بوٹی کو ہاون دستے کی مدد سے پیس لیں اور آدھا آدھا چمچ کافور اور کمیلہ بوٹی نیم کے تیل میں ملا کر بالوں میں لگائیں اسے پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں اس کے بعد نیم کے پتوں کو پانی میں اُبال کر اسی پانی سے سر کو دھولیں جوہوں سے نجات کے لیے کوئی بھی طریقہ استعمال کریں دو ہفتوں میں آپ کے سر سے جوہوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا لیکن اس دوران اپنے جسم کپڑوں بستروں اور گھر کی صفائی کا خصوصی خیال رکھیں جوہوں سے بچاؤ بہت ضروری ہے اس لیے گھر کے تمام افراد اپنے اپنے سر کا معاینہ کریں کہ کہیں ان کے سر میں کوئی جوہوں یا لیک تو نہیں ہے اگر آپ کو انکشاف ہو کے آپ کے سر میں جوہوں ہیں تو فوراں سے پہلے جوہوں سے نجات حاصل کریں احتیاطی تدابیر کے طور پر لیکھوں یا انڈوں کو مارنے کے لیے کنگی کرنے والے تمام برشوں اور کنگوں کو گرم پانی سے دھو کر استعمال کریں اور کسی دوسرے کی ٹوپی کنگی اور تولیا استعمال نہ کریں اور نہ ہی ایک دوسرے کے بستر میں سویں صفائی کا خاص خیال رکھیں اور اپنے سر کو کسی اچھے شیمپو سے باقائدگی کے ساتھ دھویں امید ہے دوستو آپ کو ہماری جوہوں سے متعلق یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ان ترکیبوں طریقوں اور ٹوٹکوں پر عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کے سر سے تمام جوہیں نکل جائیں گی آپ کو جوہوں سے نجات مل جائے گی اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو میں کوئی بات سمجھ نہ آئی تو آپ ہمیں اس ویڈیو کے نیچے کمیٹس کر سکتے ہیں ہم آپ کے کمیٹس کا جواب دیں گے اور ایسے ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل کا ایکن کو دبا دیجئے ہم اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ